ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلے درس میں سورہ بقرہ کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی گئی پچھلے درس میں سورہ بقرہ کی ابتدائی پانچ آیات کا ترجمہ اور ان کی تفسیر پیش کرتے ہوئے ابتدائی دو آیتوں کی قدر تفسیر سے تفسیر پیش کی گئی ہماری گفتگو چل لہی تھی علی فلام میم ذالک الكتاب لا غیب فیك علی فلام میم ذالک الكتاب سے متعلق آپ کی خدمت میں جو باتیں پیش کی گئیں اس کا خلاصہ یہ ہے علی فلام میم اللہ رب العالمین ہی اس کے معانی کو جانتا ہے اور اللہ رب العالمین ہی اس کے معانی کو زیادہ جانتا ہے دنیا والے اس علم سے بیگانہ ہے اللہ نے اس کا علم نہیں دیا البتہ اس کی حکمتوں سے متعلق کچھ باتیں صحابہ اور صلف کے پیش کی گئے لا غیب فیہ یعنی اس کتاب میں کوئی شک نہیں یعنی یہ قرآن اللہ کی طرف سے نادل شدہ کلام ہے علی فلام میم تنزیل الكتاب لا غیب فیہ من رب العالمین یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے رب العالمین نے اسے نازل کیا اس میں شک نہیں ہے اسی طریقے سے لا غیب فیہ میں لا اے نفی جن سے عموم کا فائدہ دیتا ہے جیسے لا الہ الا اللہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے نہ آسمان میں نہ زمین میں نہ خلاوں میں نہ پروازوں میں نہ سحراؤں میں نہ وادیوں میں کوئی معبود حقیقی نہیں سوائے اللہ کے اسی طریقے سے لا اے نفی جن سے یہاں پر لا ریب فیہ یعنی کوئی شک و شبہ نہیں ہے شکوک و شبہات سے پاک ہے بعض صلف نے اس کا معنی بیان کیا ان نفی بمعن النہی یعنی ہاں نفی نہی کے معنی میں یعنی لا تردابو فیہ اے دنیا والو شک و شبہ مت کرو اس بات پر شک و شکاہ مت کرو یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے نمبر دو یہ قرآن کریم شکوک و شبہات سے پاک ہے نمبر تین یہ قرآن کریم اللہ رب العالمین کا اس عظیم شان کلام ہے جو تمام شبہات اور شہوات کی بیماریوں کو دور کرنے والی کتاب ہے یعنی جو ایمان اور یقین کے ساتھ ہدایت کی نیت سے اس قرآن کو پڑھے گا اس کی دل کی ساری بیماریاں دور ہو جائیں گے دل کی بیماریوں میں سے دو بیماری بہت ہی خطرناک ہے جن بیماریوں کے بارے میں علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گمراہی کی جڑ اور بنیاد فتنت الشبہات و الشہوات شہوات اور شبہات کا فتنہ ہے شہوات یعنی خواہشات انسان نفس کی پیروی میں خواہشات کی پیروی میں حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا اور اللہ کے حدود سے آگے بڑھ جاتا ہے یہ قرآن کریم اللہ کی ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ اگر انسان اسے ہدایت کی نیت سے پڑھے تو اللہ تعالی اسے شہوات سے گناہوں اور معاصی سے دور رکھے گا ایمان کے نور سے اس کا دل جب جگمگا اٹھے گا تو برائی سے اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے گی اور دوسری صفت ہے جسے اللہ تعالی نے بیان فرمایا قرآن کریم کو اللہ نے نازل کیا جس میں شفا اور رحمت ایمان والوں کے لیے یعنی ایمان والوں کے لیے اس میں شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے جسم کی بیماریوں کے لیے بھی شفا اور روح کی بیماریوں کے لیے بھی شفا یعنی اگر ان کے اندر شکوک اور شبہات ہیں دل کے اندر ادھر ادھر کے وسوسیں ہیں تو اس قرآن کے دریئے سے اللہ ان وسوسوں کو اور ان پراغندہ حال صورتوں کو شکوک اور شبہات کو دور کر دے گا اسی لئے اللہ تعالی نے دعا بھی سکھ لائی وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَمَزَاتِ شَيَاطِينَ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ يَحْذُرُونَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالی سے یہ دعا کرو کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان کے وسوسے سے اور شیطان کے نزغے سے شیطان کے حملے سے اور اس بات سے کہ شیطان حاضر ہوا یعنی شیطان کی حاضری سے اور شیطان کے وسوسے سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ظاہر ہے جو قرآن پڑھے گا وہ یہ آیت بھی پڑھے گا اللہ کی پناہ طلب کرے گا شیطان سے جب اللہ تعالی کی پناہ طلب کرے گا شیطان سے تو شیطان کے دونوں راستے بن شبہات کا راستہ بھی بن اور شہوات کا راستہ بھی بن خواہشات کی پیروی سے بھی پاک ہو جائے گا اور شکوک و شبہات سے بھی اس کا دل خالی ہو جائے گا اسی لئے اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کی تعریف فرمائی ہے جو شبہات اور شہوات سے پاک ہوں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہی کے اوپر عزت کا تاج رکھے گا انہی کے لئے نیک نامی اور کامیابی کا تمغا ہوگا وہی لوگ جنت الفردوس میں جائیں گے وہی لوگ قیامت کی سختیوں میں آرام پائیں گے وہی لوگ رب العالمین کے عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے جیسا کہ یقول اللہ عز وجل یوم لا ينفع مال ولا بنون سورہ شہرہ یعنی قیامت کے دن مال اور اولاد فائدہ نہیں دے گا نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی مگر جو قلب سلیم کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہو یعنی جس کا دل شبحات اور شہوات سے پاک ہے قیامت کے دن کامیابی اور کامرانی اسی کے لئے ہوگی اس لئے دنیا کے لوگوں قرآن پڑھو اور سمجھو اللہ تمہارے دینوں کو پاک اور صاف کر دے گا یعنی ذَلِكَ الْكِتَابُ الْعَرْئِ بَفِیِ یہ کتاب یقین پر ہے علم پر ہے حجت پر مبنی ہے لہذا جو اس قرآن کو پڑھے گا اللہ اسے یقین بھی عطا کرے گا اسے حجت بھی عطا کرے گا اللہ شکوک و شبحات سے دور بھی رکھے گا اللہ تعالی نے سورہ یورس میں بیان فرمایا جیسا کہ قرآن کریم ناطق ہے یا ایوہ الناس قد جاءتکم موعدت من ربکم و شفاء لما فی الصدور و عودا و رحمت للمؤمنین ایوہ الناس اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے نصیت نامہ آ گیا نسخیں شفاء آ گیا اور ایسی شفاء جو دل کی بیماریوں کے لیے ہے یہ قرآن دلوں کے لیے شفاء ہے ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے ذہلکل کتاب الارعی بفی اس کتاب میں شک و شبح نہیں ہے یعنی شکوک و شبحات سے پاک ہے یقین اور علم پر مبنی ہے اس لیے انسان جب اسے پڑھے گا تو اسے علم اور یقین کی نعمت حاصل ہوگی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ علم اور یقین اور یہ ہدایت اور یہ سعادت اور دل کی بیماریوں سے شفاء حقیقی ایمانوں میں ان لوگوں کو حاصل ہوگی جو اللہ پر ایمان لائے اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے رسولوں پر ایمان لائے تقدیر کی اچھائی برائی پر ایمان لائے اور آخرت کی دن پر ایمان لائے کامل مومن جو ہوں گے انہیں کامل فائدہ ہوگا اللہ فرماتا ہے سورہ زمر میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یہ قرآن ہدایت ہے نور ہے شفاء ہے کن کے لئے لِلَّذِينَ آمَنُوا ایمان والوں کے لئے یہ ایمان والوں کے لئے ہدایت بھی ہے اور شفاء بھی ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ کا معنی ہوا یہ عظیم الشان کتاب ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ کا معنی ہوا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ کی تفسیر ہوئی یہ عظیم الشان کتاب شکوک و شبہات سے پاک ہے اور علم اور یقین پر مبنی ہے اور جو شخص بھی پڑھے گا اس کا قلب و روشن اور منور ہو جائے گا سکون اور اتمنان کی نعمت انہیں نصیب ہوگی جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورة الراد میں اللہ کے ذکر سے دلوں کو اتمنان اور سکون ہوتا ہے لیکن کون لوگ ہوں گے جنہیں سکون اور اتمنان ہوگا جو قرآن پڑھنے سے سنتوشت ہوں گے جن کو شانتی ملے گی جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کے زیور سے اپنے آپ کو عراستہ کیا ان کے لئے خوشخبری ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے یہ قرآن کریم کی بیان فرمائی گئی ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ قرآن کریم کی دوسری صفت ناظرین کرام خُدَلِّ الْمُتَّقِين یہ قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لئے جبکہ اللہ نے دوسرے مقام پر فرمایا خُدَلِّ الْنَّاس یہ پوری انسانیت کے لئے ہدایت ہے لیکن اللہ نے ہاں فرمایا متقیوں کے لئے ہدایت ہے اس سبجدے کے لئے سورہ فاتحہ کی تفسیر کی طرف توجہ دیجئے اس حقیقت کو سمجھنے کے لئے کہ قرآن نے ایک جگہ کہا پوری انسانیت کے لئے ہدایت ہے اور آغاز میں کہا متقیوں کے لئے ہدایت ہے جبکہ قرآن کریم اختلاف سے پاک ہے اللہ خود فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عید اللہ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عید غیر اللہ لوجدو فی اختلافا کفیرا قرآن پر یہ غور کیوں نہیں کرتے اگر یہ قرآن اللہ کے لئے کسی دوسری مخلوق کا کلام ہوتا تو اس میں بہت اختلاف ہوتا یہ قرآن اختلاف سے پاک ہے اور اختلاف کو ختم کرنے والی کتاب ہے پھر دونوں تفسیر میں بداہر تعارض ہے حقیقی بات ہے تعارض نہیں ہے کیونکہ آپ نے سورة الفاتحہ کی تفسیر میں سنا اہدن السراط المستقیم اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے ہدایت سے مراد دو باتیں ہیں ہدایت میں دو چیزیں داخل ہیں نمبر ایک ہدایت سے مراد ہدایت الارشاد یعنی ہدایت الارشاد یعنی اس کے دریئے راستے کی رہنمائی ملتی ہے ہدایت العلم اس کے دریئے علم ملتا ہے دوسری قسم ہدایت التوفیق یعنی اس کے دریئے اللہ تعالی خیر اور بلائی کی توفیق دے گا لہذا ہدل للمتقیر میں ہدایت التوفیق ہے اور ہدل لناس میں ہدایت الارشاد ہے مثال کے طور پر ایک شخص سورج کی روشنی میں اپنی آنکھوں کو بند کر لے اور اپنے کانوں کو میں انگلیاں ڈال لے اور اپنے جسم پر پردے ڈال دے تو کیا وہ سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے سورج اس کے لیے مفید ہو سکتا ہے سورج کی روشنی اس کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہرگز نہیں گر نبیند بروز شپر چشم اگر دن کے اجالے میں چمگادر کو نظر نہ آئے تو اس میں سورج کا کیا قصور ہے قرآن حجت اور دلیل ہے پوری انسانیت کے لیے نسخہ شفا ہے لیکن اس سے فائدہ اٹھانے والے وہ لوگ جنہوں نے اپنے کانوں کو کھولا جنہوں نے اپنی آنکھوں کو کھولا جنہوں نے اپنے دلوں کو کھولا کیونکہ ہدایت کے لیے یہ تین چیزیں ضروری ہیں قیامت کے دین اللہ رب العالمین سوال کرے گا قیامت کے دین کان آنکھ اور دل ان تینوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کیونکہ یہ وہ تین چیزیں ہیں جن کے دریئے انسان علم اور ادراک حاصل کرتا ہے انہی تین چیزوں کے دریئے انسان اقل و شعور کی نعمت سے محضوظ ہوتا ہے انہی تین چیزوں کے دریئے انسان کو راستے نظر آتے ہیں انہی تین چیزوں کے دریئے سے انسان کو خیر و شرم تمیز پیدا ہوتی ہے انہی تین چیزوں کے دریئے سے انسان حق اور باطل میں تمیز پیدا کرتا ہے اللہ کی عظیم و شان نعمت ہے کہ انسان کو اللہ نے سننے کی طاقت دی دیکھنے کی قوت دی اور سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی اللہ سورہ نحل میں فرماتا ہے ذرا غور سے اس آیت کریمہ کو سنیے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئَا وَاجْعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةً لَعَلْ لَكُمْ تَشْكُرُونَ اللہ تعالی نے فرمایا وہی اللہ ذاتِ عالی ہے وہی ذاتِ باری ہے جس نے تمہیں نکالا تمہاری ماں کے پیٹوں سے جم ماں کے پیٹ سے تم نکلے تھے کہ کیا تم بول رہے تھے کیا تم سمجھنے کی صلاحیت رکھتے تھے کیا تم اپنی آنکھوں سے خیر اور شر کی تمیز کرتے تھے دیکھ کر لا اللہ نے فرمایا جب تم کو اللہ نے ماں کے پیٹوں سے نکالا تلات عالمون شیع تم کچھ نہیں جانتے تھے کس نے تم کو سننے کی طاقت دی کس نے تم کو دیکھنے کی قوت دی کس نے تم کو سمجھنے کے لیے دھڑکتا ہوا دل دیا کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ذات ہیں اللہ اکبر اللہ فرماتا لَعَلْ لَكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر گزاری کرو اللہ کی خالص بندگی کرو تو یہ تین نعمتیں کان آنکھ اور دل جو ان تین نعمتوں کا صحیح استعمال کرے گا ان تینوں کے ذریعے علم حاصل کرے گا اور اپنی نیتوں کو درست کرے گا وہ تقوی کی صفت سے متصف ہوگا متقین کی جماعت میں شامل ہوگا یہ قرآن اس کے لیے ہدایت بھی ہے یہ اس کے لیے نور بھی ہے اس کے لیے توفیق بھی ہے اور اللہ اس قرآن کے ذریعے سے اللہ اس کے سینے کو منور کرے گا اس قرآن کریم کے ذریعے سے اس کی زندگی میں انقلاب آیا گا اور اس قرآن کریم کے ذریعے اس کی زبان میں تاثیر ہوگی اس قرآن کریم کے ذریعے اس کی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا ہوگی ودلی المتخیب اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی تربیت فرمائی اور تقوی کی صفت سے اللہ نے ان صحابہ کو متصف فرمایا اس لیے اللہ نے ان کو ہدایت ادا فرمائی اور انہیں ہدایت کا امام بنایا جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى اللہ نے صحابہ کو تقوی کے کلمات سے متصف فرمایا وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا اور صحابہ ہی اس کے زیادہ مستحق تھے صحابہ ہی حقدار تھے کیوں اس لیے کہ صحابہ کرام میں قبولیت کی صلاحیت تھی ان کے دل پاک اور صاف تھے اس لیے اللہ نے انہیں تقوی کی صفت سے متصف فرمایا اس لیے اللہ نے انہیں توفیق دی اس لیے اللہ نے ان کے سینے کو کھولا اس لیے اللہ نے ان کے زندگی میں انقلاب برپا گیا اس لیے اللہ رب العالمين نے ان کے ذریعے کائنات کے اندر روشنی برپا فرمائی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جیسا کہ امام ابن عبدالبر نے اپنی کتاب جامع و بیان العلم و فضلہی میں نقل کیا ہے اللہ نے تمام مخلوق کے دلوں میں جھاکا اللہ نے تمام مخلوق کے دلوں میں دیکھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سب سے پاک صاف اور پویتر تھا اس لیے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کے منصف پر فائز کیا اللہ رب العالمین نے انہیں پوری انسانیت کے لیے آدیش دینے والا بنا کر بھیجا اللہ نے پورے معنیوں کے لیے انہیں سندیش نہ بنایا کیوں اس لیے کہ ان کا دل سب سے پاک اور صاف تھا ثم نظر الى قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد فجعلہم وزراء نبیہ یقاتلون على دینی فما رآہو المسلمون فوعد اللہ حسن اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام مخلوق کے دلوں میں جھاکا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا دل سب سے پاک اور پویتر تھا اس لیے اللہ نے صحابہ کو اپنی نبی کا کاوپریٹر معامن بنایا اس لیے اللہ کی نبی کے صحابہ کرام نے دین کی راہ میں قربانیاں دیں صحابہ کرام نے دین کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کا نظرانہ پیش کیا جب انہوں نے دین کی راہ میں قربانیاں دیں اللہ نے تقویٰ کی صفت سے متصف فرمایا تو اللہ نے ان کی فکر اور ان کی رائے اور ان کی عقل کی بھی اصلاح فرمائی فما رآہو المسلمون فا اند اللہ حسن جس کو مسلمانوں نے اچھا سمجھا وہ اللہ کی نظریک بھی اچھا ہے کیا مطلب مسلمانوں سے مرآہ صحابہ یعنی جس کو صحابہ نے اچھا سمجھا وہ اللہ کے نظریک بھی اچھی چیز ہے کیوں یعنی سارے صحابہ گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتے کیونکہ اللہ نے ان کو تقویٰ کی صفت سے متصف فرمایا اور قرآن نے جو کہا خدل المتقین یہ قرآن ہدایت ہے توفیق ہے اور اس قرآن کے دریئے سینے کھلیں گے کن کے متقیوں کے تو صحابہ کرام متقیوں کی پہلی جماعت ہے اس روئے زمین پر جنہ اللہ نے خیر البریہ کہا روئے زمین میں سب سے پاک اور پویدر مخلوق ہیں صحابہ کرام روئے زمین میں وہ پاکید جماعت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے اولئے کا متقون کہا صحابہ کرام پہلی جماعت ہیں جن کے بارے میں اللہ نے صادقین کہا کیوں اس لیے کہ صحابہ کرام کو اللہ نے توفیق دی صحابہ کرام کے سینوں کو اللہ نے حق کے لئے کھولا ہے قرآن کریم نے دونوں کی مثال بیان فرمائی ہے توفیق کی بھی مثال بیان فرمائی اور علم کی بھی مثال بیان فرمائی اللہ فرماتا ہے سورہ حامی مسجدہ میں وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَا عَلَى الْغُدَى فَاسْتَحَبُّ الْعَمَا عَلَى الْغُدَى فَآخَذَتُهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ فَاسْتَحَبُّ الْغُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ یعنی قوم سمود کو اللہ نے ہدایت دی اللہ نے انہیں راستہ دکھلایا اللہ نے علم سے انہیں آراستہ کیا اللہ نے ان کی رہنمائی فرمائی اس وقت کے نبی صالح علیہ السلام کے ذریعے لیکن قوم سمود نے گمراہی اختیار کی ہدایت کے مقابلے میں ضلالت اختیار کی سعادت کے مقابلے میں اس لیے فَآخَذَتُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ ذلت کے عذاب نے انہیں پکڑ لیا ان کے کرتوتوں کے سبب فیہاں پر ہدایت ہدایت الدلیل ہے ہدایت الارشاد ہے ہدایت العلم ہے لیکن دوسری جگہ اللہ نے اس کی مثال بیان فرمائی ہدایت التوفیق اللہ تعالی نے سورة الانعام میں فرمایا اولئیک الَّذین حدى اللہ فَبِعُدَاهُ مَقْتَدِ یہ انبیاء کرام جن کو اللہ نے فضیلت دی جن کا اللہ نے ذکر خیر کیا جن کو اللہ نے سارے عالم پر فضیلت دی ان کے زمانوں میں اللہ نے ان کے تعریف بیان فرمائی اولئیک الَّذین حدى اللہ اللہ نے ان کو ہدایت دی یعنی اللہ نے ان کو توفیق دی فَبِعُدَاهُ مَقْتَدِ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے ہدایت کی پیر بھی کیجئے آپ ان کے ہدایت کی اختیتہ کیجئے یہاں جو اللہ نے انبیاء کو ہدایت دی ہے ہدایت التوفیق ہے لہذا ہدل المتقین میں یہ ہدایت التوفیق ہے یعنی متقیوں کے لیے ہی اس قرآن میں ہدایت یعنی اللہ تعالیٰ اس قرآن سے انہیں کو خیر اور بلائی کی توفیق دے گا اور اللہ گمراہی سے بچائے گا اللہ فتنوں سے دور رکھے گا اللہ تعالیٰ ان کے سینے کو علم سے منور کرے گا اور اللہ تعالیٰ حکمت و بصیرت سے ان کے قلوب اور آزہان کو معطر فرمائے گا ہدل المتقین یہ متقیوں کے لیے ہدایت امام ابن جریر اور امام ابن حاتم اور ابن اسحاق نے صحیح سند کے ساتھ ابن عباس حدل المتقین کا معنی نقل کیا المتقین اللذین يحذرون من اللہ عقوبتہ فی ترک ما يعرفون من الہدہ ویرجون رحمتہ فی التصدیق بما جا بے حدل المتقین متقیوں کے لیے ہدایت ہے متقی کون ہے جو گناہوں سے بچتے ہوئے اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور جو اللہ کے حکام پر چلتے ہوئے اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں ناظرین کرام وہ ختم ہو چکا انشاءاللہ اگلی مجلس میں اس سے متعلق بنیادی اور ہم باتیں پیش کی جائیں گی تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ وصلا اللہ تعالی على خیر خلقی محمد وعلى آلہ واصحابی اجمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی